پارٹی اور ہم کو کمزور کرنے آئے گا ہمارے لوگ اس کو پھوٹ اور جواب دیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کئی دلوں سے یہاں پہ کچھ لوگ آسیم گئے کا نام استعمال کر کے ہمارے ساتھیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاں جی کہہ دوں کہ اس بیونڈی شہر میں آسیم بھائی نے خون سے سماجوادی پاٹی کو سوچھا ہے اور آج ہم اپنا پسینہ اسی زمین میں بہا رہے ہیں اور ہر شخص تورت دیش میں یہ کہہ رہا ہے کہ بیونڈی ہے تو سماجوادی پاٹی کی ہے لوگ لالچ پہ لوگ جھوٹ پہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آسیم بھائی اور رئیس کے بیچ میں کوئی دوری ہے میں نے کل آسیم بھائی کو فرم کر کے ایک بات کہیں تھی کہ ہم کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں لیکن لیکن آپ جو دلال ہیں ان کو بھی پاٹی سے باہر کیجئے یہ آپ کے سچے سپاہی ہیں جو یہاں پر کھڑے ہیں یہ چند دلالوں کے اوپر آپ مت جائیے یہ لوگ آپ کے ہیں یہ اپنے پسینے سے سماجوادی پاٹی کو بنا رہے ہیں اور یہ شہر میں آپ کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں میری کوئی لڑائی ذاتی نہیں ہے میں کوئی منتری بننے کے لئے یہ نہیں کر رہا ہوں میرے کو کوئی ضرورت نہیں میری بھیونٹی کی عوام نے مجھے منتری سے بڑا بنا دیا ہے ہم اس پاٹی کی محبت میں اس پاٹی اور شہر کی فکر کے اندر ہم یہ لڑائی لڑے ہیں کل رات میں میں نے آسیم بھائی کو اپنا استفعہ بھیجا ایم اے لے کا لیکن میں اس محبت کے لئے آپ کا شکریہ دکرتا ہوں میری کوئی انہ نہیں تھی میری کوئی مانگ نہیں تھی سنیے 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 ایک لیکن ایک لیکن ملے اپنی کنسٹوئنسی کو چھوڑنا نہیں چاہتا یہ میری اولاد ہے میری اولاد ہے میری بھائی بہن یہاں پر ہے میں یہاں پر دن رات پسینا بہتا ہوں لیکن آج مجھے یہ فیصلہ کیوں کرنے لگا کیوں 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 کہ میں سماجوادی پارٹی کو دلالوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا میں اپنی پارٹی اپنی عوام سے اپنے نیتا سے یہ گزارش کرنے کے لیے کر رہا ہوں ہماری کوئی مانگ نہیں ہماری مانگ کیا ہے کہ یہ جو کون کے بیوٹی کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں وہ بند کرو میں نے کہا تھا کہ یہ چناؤ پر پیسے پر نہیں ہوگا ہم ایماندار لوگ ہیں ان کو یہ بات چھپ گئی ان کو صرف ایک بات چھپ گئی کہ رئیش یہ کیا بول رہا ہے بیونڈی میں پیسہ نہیں چلے گا تو میرا گھر کیسے چلے گا اب دلالوں کے پیچ میں ہو گیا درد اب دلال نے کیا کیا دوسرے دلال کو ڈھونڈا اور دلال دلال ہو گئے بھائی لیکن ہمارے نیتا ابو آسیم آزمی دلالوں کو پہچانتے ہیں لات مار کے پاکیس ان کو بھائیں گے ہماری کوئی مانگ نہیں ہے ہماری کوئی مانگ نہیں ہے ہم ہمارے نیتا ابو آسیم آزمی سے پیار کرتے تھے کرتے رہیں گے لیکن لیکن اس شہر کے لیے اس شہر کی بہتری کے لیے آج آپ تین بجے سے آئے ہو آپ کا حکم میرے سراکھوں پہ ہے بھائی پورے مہاراش میں کسی کی امت ہے استفاد دینے کی میری امت اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اگلے دن چناؤں لگا تو بھی بھونگی کے باب مجھے پھر سے آمدر ہوں ہماری لڑائی جاری رہی بھائی میری سننیے میری گزارش سننیے دیکھئے میں میرے دن میں یہ درب ہو رہا ہے کہ تین بجے سے آپ لوگ یہاں پر ہیں دیکھئے میں شرمندہ ہو رہا ہوں میری بہینیں یہاں پر ہے پوری دین سے یہاں پر ہے میں خالی آپ سے گزارش اب یہ کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کی بات مانا آپ میری بات مانو گے آپ اس دنے کو ختم کرتے ہیں اس شہر کو ہماری ضرورت ہے ہم اس شہر کو اپنے خون سے سیچنا چاہتے ہیں آسیم بھائی سے ہماری باد ہم رکھیں گے وہ اتنی گزارش ہے کہ اب ہم اپنے گھر جائیں میں ہر جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں میں اپنا استفاق واپس لے رہا ہوں میں اپنا استفاق واپس لے رہا ہوں آپ سے خالی میری گزارش ہے کہ آپ سب میری بہینیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ابھی چلیے آپ نے میرے لئے اتنا کچھ کیا شہر کے لئے کیا میں آپ کی بات کبھی نہیں ٹالوں گا اس شہر کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا